موسیقی زندہ دلانے لاہور کے پسندیدہ روایتی کھانوں کا مرکز سمجھی جانے والی گوالمنڈی فورٹ سٹریٹ کی رون کے اب بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ماند پڑ رہی ہیں لاہور کی معروف گوالمنڈی فورٹ سٹریٹ آج سے 20 سال پہلے قائم کی گئی تھی جسے لاہوریوں سمیت یہاں آنے والے سیاہوں نے بھی بہت پذیرائی بکشی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت اس فورٹ سٹریٹ کی صورتحال کیا ہے مگر اس سے پہلے ہم ذرا نظر ڈالیں گے گوالمنڈی کی تاریخ پر انگریزوں کو دور میں یہاں تر زیادہ تر گوالے آباد تھے انہی کی نسبت سے یہ علاقہ گوالمنڈی کے نام سے مشہور ہو گیا تقسیم ہند کے بعد گوالمنڈی انظرون شہر کے باہر پہلا مناسب طریقے سے تیار کیا گیا علاقہ تھا امریستر سے بہت سے مہاجرین کو یہاں سے بھارت چلے جانے والے ہندووں کی جائدادیں الوٹ کی گئی اور یہ علاقہ امریستریوں کا گڑ بن گیا یہاں کے بہت سے کھانے ان دکانداروں کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ دور دور سے یہاں کھا بے کھانے کے لیے آنے لگے گوالمنڈی کا علاقہ فورٹ سٹریٹ بننے سے قبل بھی لذیز کھانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا خاص طور پر امریستر کے مشہور خانے یعنی حریصہ، دیسی مرک اور مچھلی وغیرہ خاص سے مقبول تھے اکتوبر سن 2000 میں تجدید لاہور پروگرام کے تحت گوالمنڈی فورٹ سٹریٹ کا افتتا کیا گیا فورٹ سٹریٹ کے دونوں اطراف کی دکانوں اور مکانوں کی بالکونیوں کی نئے سیرے سے تضیعین و آرائش کی گئی نیشنل کالوج آف آرٹس کے طلبانے بھی اس سلسلے میں معاونت کی پرانے مقانوں کی مرمت کر کے ان پر خوبصورت رنگو روغن کیے گئے نسبت روڑ بطی چوک سے مین بازار گوالمنڈی تک شام کو فورٹ سٹریٹ کے دونوں اطراف اور ملکہ گلیوں کے گیٹ پند کر دیے جاتے ہیں یوں ٹرافک کی آمد و رفت فورٹ سٹریٹ میں موستل ہو جاتی دکانوں کے باہر سڑک پر کرسیاں اور میز لگا دیے جاتے اور یہاں آنے والے کلے اسمان تلے بیٹھ کر مزدار خانوں سے لطفندوس ہوتے ہیں یہاں کے کھانے نہ چکھیں تو بات نہیں بنتی کسی مہنگی ہوتل کا کھانا اتنا مزہ نہیں دیتا جتنا یہاں پہ قائم دکانوں کے تھڑوں پر یا بیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے کھانے کا لطفاتہ ہے گوالمنڈی فورٹ سٹریٹ کی لگ بگ ہر دکان پر کوئی نہ کوئی منفرد لذیز اور شہرت یافتہ کھانا پیش کیا جاتا ہے مچھلی، حریصہ، تکے کباب، مرگ و مٹن کڑا ہی سمیت کئی کھانے اپنی انفرادیت اور ذائقے کے ساتھ یہاں دسیاب ہیں اب تو رونک نہیں ہے جو پہلے رونک ہوتی تھی دو چار پانچ سال پہلے تو ماشاءاللہ یہاں کا کھانا میں یہ سردالہوں کی مچھلی اکثر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آتا ہوں اور رشتہ داروں کو بھی جو میرے گیٹس آئیں تو ان کو بہت اچھا یہاں سے ہمیں ٹریٹمنٹ ملتی ہے بہت اچھا کھانا ہے گرمہ گرم نان کے ساتھ کڑا ہی ہو یا توافیز سب کا ذائقہ ایک دفعہ چکھنے والوں کو دوبارہ پھر یہاں آنے پر مجبور کرتا ہے بہت سے لاہوری اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آ کر رات کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں روایتی کھانوں کے علاوہ کلفی فالودہ، جلیبی، باکرخانی، مکعی کی روٹی اور نان خطائی بھی یہاں کی سوگاتے ہیں ملک کے دوسرے شہروں سے آئے سیاہ بھی قصیر تعداد میں گوائل منڈی فوڈ سٹریٹ آتے ہیں فیصلہ بات سے یہاں آئے ہیں سپیشل کھانا کھانے اور ہم نے چامپیں کھائی ہیں بولنیس چکن کھائی ہے اور کیا کہتے ہیں فش بھی کھائی ہے اور بہت ٹیسٹی کھانا ہے یہاں پر جنگلی کڑائی بھی ملتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم پنڈی سے آئے ہیں ٹریپ پر تو کیوں نہ اسے بھی ٹیسٹ کیا جائے جو کہ ہم پنڈی میں آج تک ویسے سنا نہیں ہے ہم نے کہ جنگلی کڑائی بھی ملتی ہے تو اس وجہ سے ہم اسے آج ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں فوڈ سٹریٹ کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ زائیکہ ویرائٹی اور حسین ماہول جیسے تینوں اناثر کی وجہ سے فوڈ سٹریٹ مقبول ہوئی لاہور کے کسی بھی سیاہ کا سفر اس گلی کی یاترہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا مگر آہستہ آہستہ گوال منڈی کی رون کے مانت پڑ رہی ہیں کھانے کا ذائقہ اور رنگ روم تو نہ بدلہ نہ کوالٹی میں فرق آیا لیکن مہنگائی کی وجہ سے کوانٹیٹی یعنی مقدار ضرور متاثر ہوئے یہاں پہ بہت رش ہوتا تھا کھانے پینے کا دور دور سے لوگ آتے تھے یہاں پہ کھانے پینے کے لیے مگر اب رش نہیں ہے بلکل فارق بیٹھے ہیں خالی کرسییں پڑی ہوں ہمیں بھی فارق بیٹھے ہوئے کام نہیں ہے اتنی مہنگائی کا بوران اتنا ہے کہ غریب بھی امیر بھی دونوں برابر ہو چکے ہیں گوال منڈی کی مچھلی بہت مشہور ہے مزیدار اور منفذ ذائقے کے بدالت کبھی یہاں خریداروں کی لمبی قطاریں لگی رہتی تھی لیکن اب مہنگائی کی وجہ سے کرسیاں خالی نظر آتی ہیں فورٹ شریٹ میں امیر اور غریب مختلف کھانوں سے لطفندوس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں کھانوں کی قیمتیں دیگر علاقوں میں موجود مہنگے ہوتلوں سے کم ہیں اس کے باوجود ماضی کے نصف یہاں آنے والے لوگوں کی کم تعداد کی سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے جس نے غریب تو کیا امیروں کی بھی کمر توڑ رکھی ہے ایسے میں لوگ کوئی اچھا اور مزیدار کھانا بھی ایاشی گردانتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا